اسلام علیکم موزید سامین میں ہوں آپ کا محسپان حافظ محمد الحاصف اور آپ دیکھ رہے ہیں سپیشل ٹی وی کا اسلامیک سپیشل پروگرام موزید سامین ایک دفعہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لے کے آئے اور فرمانے لگے اے اللہ کے نبی میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا ایمان سب سے اچھا ہو جائے سب سے بہترین ہو جائے اور مکمل ہو جائے تو اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی اگر تم چاہتے ہو تو سن لو کہ سب سے بہترین ایمان وہ ہے جس ایمان کے ساتھ حسن اخلاق بھی موجود ہوں اسی طریقے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہ سکیں یعنی کہ اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے اخلاق کو اس قدر ایمان کا حصہ قرار دیا ہے کہ اس کو فرما دیا ہے کہ تم میں سے بہتر ہی وہی ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہ سکیں تو زبان اور ہاتھ سے کس طریقے سے محفوظ دوسروں کو رکھا جا سکتا ہے اور اخلاق کے اندر کون کون سی چیزیں آتی ہیں آئیے جانتے ہیں مفتیان کرام سے اسلام علیکم مفتی صاحب وآلیکم کیسے آپ ٹھیک ہیں تو بھی اس سے ٹھیک ہیں مفتی صاحب جیسے کہ میں نے ایک حدیث مبارکت لاوت فرمائی ہے کہ تم میں سے سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہ سکیں اس کی تشریح کیا ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کامل مسلمان وہ شخص ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے ہیں تو اس حدیث مبارکت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی ایک عظیم شان اور بہترین خوبی کو بیان فرمایا ہے جس خوبی کو اپنا کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگیاں گزاری ہیں اور پریکٹیکل ہمیں اس خوبی کو انجام دے کر اور بہت سی قوموں کے دلوں کو فتح کر کے سمجھایا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے یعنی کہ یہ شخص اپنی زبان کو دوسرے مسلمان کی عزت دوسرے مسلمان کے مال دوسرے مسلمان کی جان سے محفوظ اس کو سلامت رکھے اپنی زبان کو سنبھال کے رکھے دوسرے مسلمان کی عزت آبرو اور جان مال کو اس کی زبان سے کوئی خطرہ نہ ہو اور وید ہی اس کے ہاتھ سے بھی یہ چیزیں محفوظ ہوں انسانیت کے اندر دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک قسم ان لوگوں کی ہوتی ہے جن کے پاس عوضہ ہے طاقت ہے وہ لوگ بہت مخصوص لوگ ہوتے ہیں دوسرے قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے جو زبان سے آدمی کو گہرا زخم دے سکتے ہیں ہر انسان جو بھی بول سکتا ہے وہ کسی بھی انسان کو زبان سے تکلیف پہنچا سکتا ہے تو اس لئے زبان کا لفظ پہلے آیا آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مختلف لوگوں کے بارے میں مختلف خیال اور مختلف سوچیں اور مختلف باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کسی مسلمان کو اپنی زبان سے نقصان تو نہیں پہنچا رہے ہیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں جو اخلاق ہمیں بتائے ہیں جو ہمیں حدود سمجھائیں ہیں کسی مسلمان کے بارے میں جس طرح ہم نے اپنا ذہن اور اپنی زبان استعمال کرنی ہے ہم اس سے آگے تو نہیں نکر رہے ہیں اس کے بعد آتا ہے عوضہ اور قوت اور طاقت کی بات تو وہ بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے اچھا مفتین عقیب اللہ صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ حضرت مولانا انورت شاہ کشمیر رحمت اللہ نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ صرف مسلمان ہی وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہ سکیں اور کچھ مفسرین نے یہ تفسیر کی ہے کہ تم میں سے بہترین مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہ سکیں آپ کے نزدیک کون سے مفسرین کے رائے زیادہ اہمیت کی حامل ہے بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اب میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف جو آپ نے سوال کیا ان دونوں حضرات کا محاکمہ جو ہے پہلے آپ نے شاہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ یالی جو کہ ایک بہت بڑے محدیس ہیں اور اس موجودہ صدی کے استاذ العلماء وہ استاذ المحدیسین میں آپ کا شمار ہوتا ہے شاید ہی چند ایسے سند حدیث ہوں جو ان تک نہ پہنچتی ہوں ورنہ ہر سند حدیث ایک واسطے سے ان تک ضرور پہنچتی ہیں ان کا قول اور دیگر مفسرین کا آپ نے قول ذکر کیا ان کا محاکمہ میں کون ہوتا ہوں کرنے والا لیکن آپ کو ذرا بتا دوں کہ مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی رحمت اللہ علی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اخلاق یہ اعمال انسانی کا نام ہے جیسے اخلاق ہے ویسے علم قانون ہے علم قانون جو ہے وہ چھوٹے دائرے میں ہے لیکن علم اخلاق وسی دائرے پر مشتمل ہے علم اخلاق بہت بڑے پیمانے پر ہے دیکھیں کہ قانون آپ کو جھوٹ بغض اداوت اور حسد سے نہیں روکتی لیکن اخلاق واحد ایسی چیز ہے جو آپ کو بغض عداوت حسد اور ہر قسم کی ایسی چیز جو آپ اپنے دل اور اپنے دماغ میں کسی مسلمان کے بارے میں سوچ لائیں ان تمام چیزوں سے روکنے والی چیز جو ہے وہ اخلاق ہے تو اسی بنیادوں پر انہی باتوں کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے پیش نظر رکھتے ہوئے شان برشہ کاشمیری رحمت اللہ علی نے فرمایا کہ وہ کامل انسان اور کامل مسلمان وہی ہے انور شاہ کشمیری رحمت اللہ نے فرمایا صرف مسلمان وہ ہے صرف مسلمان وہی ہے کیونکہ دیکھیں مسلمان کے خاصے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولے گا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روایات احادیث مبارکہ ہیں باقی مفسیر انہیں یہ فرمایا کہ کامل اور انہیں فرمایا صرف مسلمان وہی ہے تو انہی کا محاکمہ جو ہے میں نے عزد مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی رحمت اللہ علی کی کتاب سے کیا کہ وہ فرماتے ہیں کہ علم قانون میں یہ چیزیں نہیں ہیں البتہ علم اخلاق اور اخلاق جو صفت ہے اس کے اندر یہ تمام چیزیں شامل ہیں یہ خاصے شامل ہیں ان خاصوں کے پیش نظر صرف مسلمان وہی شخص ہے کہ جس شخص کے اندر اخلاق ہوں اور اس کے ہاتھ ہوں اور اس کے زبان سے دوسرے مسلمان جو ہیں وہ محکم ہیں مزید سامین نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کو اور ایمان کو جو ہے ایک ساتھ جوڑتے پہ فرمایا ہے کہ صرف اور صرف اخلاق ہی ایک قسم کا ایمان کا حصہ قرار دے دی ہیں کہ تم میں سے صرف مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہ سکیں تو یعنی کہ کس قدر اہم اور ضروری مسئلہ ہے دور حاضر کا کہ ہمارے آج کے دور کے اندر ہمارے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان تو محفوظ ہیں لیکن کہیں پر ہی ایسا ممکن ہوگا صرف اخلاق کہ ہمارے زبانوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہ سکیں ہمارے ہاں جھوٹ غیبت بہتان اور اس طرح کی بے شمار بیماریاں چگل خوری جنم لے چکی ہیں کہ آج کے دور کے اندر زبان کی ان بیماریوں سے بچنا تو ناممکن سا لگتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ جائے شاید کہ کوئی 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 ایک گھر ہی دنیا کے اندر ایسا بچا ہو کہ جہاں پر اس طرح کے معاملات نہ ہوتے ہوں تو پھر سوچنے کا مقام یہ ہے کہ ہماری مسلمان ہمارا اسلام کس طریقے سے باقی رہ جاتا ہے کہ جب اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے من سلم المسلمون امیل لسانی ویدی تو آئیے مفتیان کرام سے مزید جانتے ہیں کہ کس طریقے سے دور حاضر کے اندر ان برائیوں سے پچھا جا سکتا ہے اچھا مفتی عبداللہ صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ اخلاق کی کتنے اقسام ہیں اخلاق کی بیسکلی جو ہیں وہ بنیادی طور پر دو قسم ہیں اخلاق محمودہ اور احقہ کے مضمومہ اچھا اخلاق حسنہ اور رضائل اخلاق یہ کہ اخلاق شروع کے اقسام نہیں ہے اخلاق رزیلہ یہ انہی چیزوں کے دو طرح کے نام ہیں اخلاق حسنہ اور اخلاق رزیلہ اخلاق حسنہ کو اخلاق محمودہ بھی کہتے ہیں اور اخلاق رزیلہ کو اخلاق مضمومہ بھی کہتے ہیں بیسکلی جو اخلاق کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور اس کی جو آگے قسمیں بنتی ہیں وہ اخلاق حسنہ کی بنتی ہیں اخلاق حسنہ کی جو قسمیں ہیں وہ اخلاق عظیمہ اخلاق کریمہ اخلاق عظیمہ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی برائی کرے تو آپ اس کا جواب برائی سے نہ دو خاموشی معافی بات یہ اخلاق عظیمہ ہے اور اخلاقِ کریمہ یہ ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی اچھائی کرتا ہے آپ اس کو اچھائی کا جواب کوئی برائی کرتا ہے آپ اس کا جواب اچھائی سے دو اس کو اخلاقِ کریمہ کہتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی میں آپ کو بہت سی اس کی مثالیں ملیں گی اور یہ اخلاقِ کریمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انہیں اخلاق کی وجہ سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقِ نَعْزِي آپ بہت بلند پائے اخلاق کے اوپر ہیں بشک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ میں اس دنیا کے اندر اس لئے آیا ہوں کہ میں اخلاق کو نختہِ کمال تک پہنچا دوں اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تو آج پوری دنیا کے لئے چاہے وہ کافر ہوں چاہے مسلمان ہوں تمام ممالک کے اندر بہترین نمونہ سمجھے جارتے ہیں اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تو ایسے اخلاق ہیں کہ اگر اس کو کوئی شخص بھی کاپی کرنے کی کوشش کرے یا اس کو اپنی زندگی کے اندر اپنانے کی کوشش کرے تو انشاءاللہ اللہ اللہ اس کو دنیا و آخرت دونوں کے اندر کامیاب و کاملان فرما دے گا اچھا مفتی صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ اخلاق کے اندر سب سے اول اخلاق کونسا ہے دیکھیں اخلاق عظیمانہ ہے جو بنیادی طور پر اخلاق کی جو دو قسمیں آپ کو بتلائیے ایک اخلاق حسنہ اور ایک اخلاق زمیمہ یا مضمومہ اور اخلاق حسنہ کے تحت جو ہے سب سے جو اینکا دعلا خلق عظیم اخلاق عظیمانہ ہیں ان میں کیا کیا آتا ہے اخلاق عظیم میں کیا کیا چیزیں آتا ہے ان میں بہت ساری چیزیں آتا ہیں یہ دائرہ بہت وسیع چلا جاتا ہے جن کو ہم سمیٹ نہیں سکتے اپنی زبانوں میں یعنی اس کا دائرہ اتنے وسیع تر پر چلا جاتا ہے کہ آپ کے نجی زندگی سے لے کر آپ کے کاروباری زندگی تک اور کاروباری زندگی سے لے کر آپ کے ایک ریاستی مسائل اسلام نے آپ کے پوری لائف کے گرد اس کو گھیرہ ڈال دیا مکمل زندگی کے تار ڈالا ہے مکمل زندگی کا ہی ہاتھا ہے اخلاق کے ذریعے یعنی اس کو اگر ہم بیان کرنا بی چاہیں تو اس کے اوپر اکابرین نے ہمارے جو بزرگان دین ہیں انہوں نے اس پر بڑی بڑی کتابیں لکھ دی اخلاق کے اوپر لیکن پھر بھی اس کا جو دائرہ کار ہے جو اس کی وسط ہے اس کی انتہا کو اور اس کے منتحی کو نہیں پہنچ سکے ٹھیک ہے اچھا مفتیب نکیب اللہ صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ کہتے ہیں جیسے ہم اخلاق کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں تو مجھے بتائیے گا کیا صرف اخلاق کے اندر یہ چیز آتی ہے کسی کا اچھا سلوک کرنا یا اخلاق کے اندر یہ چیز بھی آتی ہے کہ کسی کو ساتھ برائی نہ کرنا اخلاق کی مین مفہوم یہ دیفنیشن کیا لی جا سکتی اخلاق کی دیفنیشن جو ہے وہ آپ یہ لیں کہ ایک اسلامی محذب اور ایک سنجیدہ ترین معاشرے کے اندر آپ جو ہیں وہ ایسے رہیں کہ آپ تو کسی کے ساتھ برائی کرنا تو دور کی بات ہے یہ تو کجہ آپ کسی کے بارے میں برہ بھی نہ سوچیں اخلاق جو ہیں دیکھیں جیسے میں نے آپ کو بھی دو فرق بتائے علم قانون اور علم اخلاق کے اندر علم اخلاق کا دہرہکار انتہائی وسیع ہے جس کے اندر آپ کسی کے بارے میں حسد نہیں کر سکتے اپنے دل کے اندر آپ نہیں سوچ سکتے کہ آیا یہ چیز میرے پاس نہیں میں یہ سوال یہ ہے کہ کہتے صرف اچھائی کرنا اخلاق ہے یا برائی سے بھی رک جانا اخلاق ہے اچھائی کرنا یہ آپ نے دو جو چیزیں کی ہیں نا یہ عموم و خصوص کی نسبت ہے یعنی اچھائی کرنا بھی اخلاق ہے اور برائی سے بچنا بھی اخلاق ہے یعنی ہم ایسا نہیں کہا ساتے صرف اچھائی کرنا اخلاق ہے بلکہ برائی سے بچنا بھی اخلاق ہے مفتی صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ کہتے ہیں جو ہے اخلاق میں دو چیزیں ہیں زبان ہے اور زبان سے زیادہ جلدی بندہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے اس لئے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کا تذکرہ پہلے کیا ہے تو آج کے دور کے اندر زبان کے والے سے آپ کون کونسی میجر بیماریاں دیکھتے ہیں یا میجر برائیاں دیکھتے ہیں جس کی وجہ سے کسی کو نقصان پہنچا جا سکتا ہے آپ آدمی کی بنیادی زندگی کی طرف دیکھیں تو آپ کی نیجی زندگی ہے اس کے اندر آپ جو ہیں اپنے جو اردگری رہنے والے لوگ ہیں سوسائٹی ہے معاشرے اس کو آپ جو ہے سب سے پہلے جو ہے اپنی زبان سے ان کی غیبت کرتے ہیں ان کی کسی کام کی جو ہے اچھا کام ہے اس کی تعریف کے بجائے مضامت کرتے ہیں کوئی بھی چیز ہے جس کو آپ اپنی جو دل کے اندر جو آپ کی بیماریاں ہیں نا ان کا اظہار بھی کر دیتے ہیں زبان کے ذریعے یہاں تک آپ اپنی نیجی زندگی کو لیں اور سوسائٹی کے اندر آپ جو ہے کوئی بھی بڑا لیڈر ہے کوئی بھی بڑی جو جو بھی شخصیت ہے آپ اس کے بارے میں کوئی بھی بات بغیر سوچے سمجھیں بغیر تحقیق کے ایسے ہی ایسی اس کی ذاتیات کی بات اس کی عزت آپ روح کی بات اس کی آپ جو ہے نا اس کو پھیلانا شروع کر دیتے ہیں نشر کرنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ نا آپ اپنی زندگی کے اندر کے اپنی موت کے بعد بھی جو ہے نا اپنے لیے گناہ کٹھے کر رہے ہوتے ہیں مفتی عبداللہ صاحب آپ بتا رہے تھے کہ دور حاصر کے اندر کس طریقے سے زبان کی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے اور دور حاصر کے اندر زبان کی کون کون سی بیمارییں موجود ہیں تو سب سے پہلے نیجی زندگی کی مطالق میں نے بتایا کہ آپ کو نیجی زندگی کے اندر کسی بھی شخص کی جو اس کا کریکٹر ہے اس کو خراب کر رہا ہے ایسے مجھے بتائیے کیا نیجی زندگی کے اوپر کسی کی نیجی زندگی کے اوپر گفتگو کی جا سکتی ہے وہ چاہے آپ کا لیڈر ہے آپ کا استاد ہے آپ کا دوست ہے آپ کا بھائی ہے اس کے پر گفتگو کی جا سکتی ہے کہ نہیں کسی بھی شخص کی نیجی زندگی کے اندر آپ تب تک گفتگو کر سکتے ہیں کہ اگر وہ اس نے اپنے آپ کو ایک ایسے لیڈر ایسے شخصیت اپنے آپ کو ظاہر کیا ہوا ہے تو اس وقت آپ لوگوں کو اس کی برائیوں سے اس کی ان چیزوں سے بچانے کے لیے آپ مفتی نکیبلہ صاحب مجھے ہی بتائیے گا میرا سوال گھمائے بغیر مجھے صرف اتنا بتائیں کہ کہتے ہیں اگر کوئی شخص آپ کا دوست ہے آپ کا استاد ہے آپ کا لیڈر ہے آپ اس کی پرسنل لائف میں وہ سوشل لائف کی بات نہیں کر رہا آپ اس کی پرسنل لائف پر گفتگو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں دیکھیں پرسنل لائف کی اوپر آپ گفتگو نہیں کر سکتے ہیں آپ اس کے گھرے لوں معاملات میں آرہے ہیں گھرے لوں معاملات کو آپ دخل اندازی نہیں دے سکتے اور نہ ہی آپ اس کے جو نیجی زندگی ہے آپ اس کو کسی بھی طرح سے اس کی کوئی بھی خامی اٹھا کر گھرے لوں آپ اس کو معاشرے میں اچھال کر اس کو بائی سے مضمت بنائیں اور آپ اسی غلطی کو لے کے یہاں سے وہاں اور پورے شہر میں یعنی کہ ہم کسی کی پرسنل لائف پر بات نہیں کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے آپ بلکل نہیں کر سکتے یہ کن فرم ہے جی بلکل کسی کی نیجی زندگی ہر انسان کی نیجی زندگی نہیں ایک بندہ خود اپنے آپ کو ایزا لیڈر ظاہر کر رہے تو آپ اس کی بیسک کو لازمی دیکھیں گے جب آپ اس کی بیسک کو دیکھیں گے تو اس میں اس کی نیجی معاملات لازمی آئیں گے پروگرام کے اندر پہلی دفعہ ہوئا ہے کہ آپ دونوں مفتیان کے درمیان اختلافی جو ہے ایک مسئلہ شروع ہو گیا تو کس کی بات معنی جائے آپ کہہ رہے ہیں کہ کہتے ہیں جو ہے نیجی زندگی پہ مفتوق کی جا سکتی ہے اور آپ کہنے کے نہیں کی جا سکتی ہے میں اس کا آپ کو ایک آسان حل بتاتا ہوں دیکھیں جو میرے بھائی صاحب ہیں مفتی عبداللہ صاحب ان کی بات یہاں تک تو مشترک ہے کہ آپ ہر بندے کی نیجی زندگی پہ بات نہیں کر سکتے یہاں تک تو آ گیا کہ ہم بالکل نیجی زندگی پہ بات نہیں کر سکتے انہوں نے صرف لیڈران کو خاص کی ہے لیڈران کے اندر بھی میں آپ کو ایک چیز واضح کرتا چلوں کہ لیڈران کے گھرے لو معاملات جو پردے کے پیچھے ہیں ان معاملات کو گھر کے اندر کے معاملات کو باہر لانا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے ان کو اچھال کر صرف یہ ہے کہ ہمارے ہاں اچھا کسی کے نکاح اور عدت کا مسئلہ یہ سوشل مسئلہ ہے یا اس کا پرسنل مسئلہ ہے یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اس کے اوپر یہ ٹرانس میشنز کرنا اس کے اوپر پروگرامات کرنا یہ قطع جائز نہیں ہے اچھا یہ بالکل اس کی اسلام ایسا نہیں ہے پاکستان میں پھر کیوں ہو رہے ہیں مجھے اجازت دی جائے وہ مفتیان کرام ہی کر رہے ہیں علماء کرام ہی کر رہے ہیں مختلف مداری سے ڈگریوں لے کے لوگ کر رہے ہیں وہ کوئی عام بندہ تو نہیں کر سکتا آپ بندہ کوئی آپ لوگ بولنے نہیں دیتے اس کے پرداب پر فتفہ لگا دیتے ہیں نکاح اور طلاق کا مسئلہ اعلانی ہے نکاح اعلانی ہے طلاق اعلانی ہے کورٹ میں جا کے آدمی یہ کام کورٹ میں جا کے ہوتے ہیں اچھا کسی کے نکاح اور طلاق پر پروگرام ہو سکتا ہے تو اعلانی جو چیزیں ہوتی ہیں مفتی صاحب کسی کے طلاق اور نکاح پر پروگرام ہو سکتا ہے ہاں اس کے ایز ای لیڈرشپ ایسا کوئی بندہ ہے اور اس نے نجائز نکاح کیا ہوئے اور ایسا اسلامی طور پر ایک بندہ کہہ رہا ہے میں نے جائز نکاح کیا ہوئے وہ کہہ رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جائز نکاح کیا ہوئے آپ اس کے نکاح یا طلاق پر بیٹھ کے پروگرام کر سکتے ہیں ایک چیز سن لے میں طلاق صاحب آپ سے ایک بات عرض کر دوں کہ یہ جو عدد کا مسئلہ ہے اس میں عورت کا قول معتبر ہے اگر عورت کیا تھی ہے میرا عدد جو ہے وہ گزر چکا ہے اور واقعاً اس کی عدد جو ہے وہ گزری ہوگی کیونکہ شریعت جو ہے وہ لازمی نہیں ہے کسی کو پکڑ کے گناہ کی طرف کھینچ رہی ہے نہیں بلکہ شریعت حد و الامکان کوشش کرتی ہے کہ بندے کو ہم گناہ سے بچائیں کسی بھی طریقے سے ہو سکے تو ہم بندے کو گناہ سے بچاتے رہیں یہ شریعت بہت سارے مسائل میں ایسا ہے یہاں پہ تو بیان کرنے کے نہیں ہے بہت سارے جیسے نصب کے حوالے سے مسئلہ ہے اسی طرح یہ جو عدد کا مسئلہ ہے وہ کوئے نکاح میں اعلانی ہے شرط ہے انشاءاللہ اس سے اقلا پروگرام ہم نکاح پہ کریں گے اور طلاق پہ کریں گے اور عدد پہ کریں گے ابھی مجھے بتائیں کیا کیا ہم کسی کے طلاق نکاح عدد اس کے بچے کا نصب اس کے اوپر بیٹھ کے سریں اصل میں تو پہلے زمانے میں تو اور چیزیں ہوتی تھی کیا کہتے ہیں لوگ جرگہ کیا کرتے تھے یا احباب کے اندر بیٹھ کے گفتگو کیا کرتے تھے آج کے دور کے اندر سوشل میڈیا یا پرنٹ میڈیا یا اس طریقے سے الیکٹرونک میڈیا ایک بہت اہم ذریعہ ہے کہ اگر ہم اس کے پر کوئی بھی گفتگو کرتے ہیں تو واقعی لمحے کے اندر بہت زیادہ پاپولر ہو جاتی ہے اور اسے لاکھوں کروڑوں لوگ دیکھ لیتے ہیں تو کیا ایسے اس زمانے کے اندر اس حالات کے اندر کہ جب آپ کے ایک کلک کی دوری کے اوپر آپ زمانے کے اندر کسی بھی شخص کی کوئی بھی بات سن سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں اگر اس نے وہ کی ہے سوشل میڈیا پر بیٹھ کے تو اس دور حاضر کے اندر کیا ہم کسی کی طلاق اور عدد کو ڈسکس کر سکتے ہیں کہ اگر وہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنی جگہ پر رائی ٹو میں حق میں اور میں نے ایمان پہ کام کی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جس آدمی اس آدمی کے کہنے کے اوپر نہیں ہوگا جس طرح مفتی صاحب نے بات کی ہے سب سے پہلے آپ غوانین کو دیکھیں گے اس کے بعد قانون کے اندر یہ ہے کہ اگر کسی نے غلط مکا کی اس کے کہنے کی بات نہیں ہے آپ غوانین کو دیکھیں گے اسلامی غوانین کو دیکھیں گے اسلامی غوانین کو دیکھیں گے اسلامی غوانین میں سزا جزا نہیں ہے اسلامی غوانین میں نکاح کا طریقہ ہے اسلامی غوانین میں طلاق کا بھی طریقہ ہے اور یہ چیزیں آپ بیسک دیکھیں گے تو اگر وہ بندہ کہہ رہے جی میں نے کیا ہے میں نے ٹھیک سمجھ کے کیا ہے اس کے کہنے سے نہیں ہوگا آپ غوانین کر سکتے ہیں کسی کے نیجی معاملات میں اگر اس طرح کا کوئی بندہ ہے اس نے اس طرح کا کوئی غلط کام کیا ہے اور الال اعلان اس نے کیا ہے تو اس کے اوپر تو اس کو پوچھنا حق بنتا ہے عوام کا اسے میں ایک بات ارض کر رہا ہوں مفتی صاحب بحیثیت مفتی بات کر رہے ہیں اور بحیثیت مفتی یہ تفتیش کر سکتے ہیں بحیثیت مفتی یہ مسئلہ بتاتے ہوئے یا مسئلہ پوچھتے ہوئے یہ یہ پوچھ سکتے ہیں اگر کسی نے مسئلہ آپ سے پوچھا ہی نہیں ہے اس نے اتنا ضروری نہیں سمجھا کہ وہ آپ کے پاس مطلب آیا ہے اس نے آپ سے ڈسکس ہی نہیں کیا آپ سے اس نے نہ سوال پوچھا ہے نہ کچھ کیا ہے آپ کیا اس کی زندگی پر پروگرام کر سکتے ہیں نہیں اس کی بغیر پرمیشن کے اس کی بغیر پرمیشن کے یہ ایک جو ہے ان کی ایک آپ کہہ لیں کہ یہ گھر کی بات ہے ایک خفیہ بات ہے اس کو لے کے اچھالنا پورے ملک میں اور اس کے دامن کو خراب کرنا اس کی قطعی اجازت نہیں ہے کیونکہ یہ دل ازاری بھی اسی میں شامل ہے اب اخلاق کے مضمون کو اٹھا ہے ہمارا یہ پروگرام اخلاق پر چل رہا ہے نہیں اخلاق میں دور حاضر کی چیزیں ہیں دور حاضر کی ہیں اگر دیکھیں بچھلے زمانے کے اندر اگر بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی تھی تو آج کے دور کے اندر بھی تو لوگوں کو جاننا ہے کہ دور حاضر میں کیا ہو رہا ہے ان سے کس طریقے سے بچا جا سکتا ہے کوئی کسی کی پرسنل لائف پر گفتگو کر رہا ہے تو اس کو کس طریقے سے ہم نے وہ نہیں سننا سننا ہے یا نہیں سننا یہ مفتیان کرام بتائیں گے نا اب ہم اگر وہ جو نبی کریم مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زمانہ تھا اس سے آج کا زمانہ تھوڑا مخلیف ہے تو آج کے مسائل بھی تو لوگوں کو بتانے چاہیے نا اب مفتیان کرام روز مسجد کے اندر جا کے جمعہ والین جا کے بیٹھ کے بتانا شروع کر دیں کہ یہ میٹر تھا یہ میٹر تھا یہ میٹر تھا یہ میٹر تھا آج سے چودہ سو سال پہلے تو جو آج کے مسائل ہیں جو آج کی چیزیں وہ لوگوں کو ان بتائے گا تو اس لیے میں چاہ رہا تھا کہ ہم جہاں پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لئے بہترین نمونہ ہے ہم نے شروعات بھی وہی سے کی گئے آپ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بتائیں ہیں تو میں وہاں پر یہ بھی چاہتا ہوں کہ ہم سننے والوں پر یہ بھی ان کے ساتھ بھرائی والا معاملہ کریں کہ ان کو دور حاضر کی چیزوں سے بھی اگاہ کریں تو یہ دور حاضر کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے سوشل میڈیا کا دور حاضر میں آپ سیاسی پلیٹ فارم پر اگر آ کر دیکھیں آپ لیڈر کو علیل اعلان علیل اعلان قومی مسئلے پر بات کرتے ہوئے اگر آپ نے بات کر لی وہ اس کے تو کوئی شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے اتنی کہ آپ نے ایک قومی مسئلہ ہے اس کے اندر جا کر آپ نے بات کر لی اب یہ ہے کہ آپ کسی کو تنگ کرنے کے لیے تنزن یا کسی کی دل ازاری کے لیے اس کے سامنے بیٹھ کر اس کے لیڈر کو گالی دینا سب اگر آپ مجھے ایک منٹ دیں تو ایک حدیث مبارکہ ہے جس کے اندر اللہ کی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی شخص کے بارے میں وہ بات کرتے ہو کہ جو اس کے اندر موجود ہے تو وہ غیبت ہوگی تو اللہ دوسری جگہ یہ فرمایا گیا ہے کہ اگر وہ نہیں ہے تو وہتان ہوگی مطلب ایک بندے میں وہ برائی موجود ہے ایک تو نہیں ہے نا وہ تکلق بات جھوٹ ہے اس کا جھوٹ کا ایک نام دے دیتے ہیں دور حاضر کے اندر اور ایک بندے میں وہ برائی موجود ہے تو اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات کرنے سے بھی منع فرمایا ہے تو کیا دور حاضر کے اندر جو شوز ہوتے ہیں میں پرسنل لائف کو چھوڑ دیں کسی کی ویسے برائییں بتائی جا سکتی ہیں وہ بتانا جائز ہے یا نہیں دیکھیں یہ اس چیز پر آپ کو وہ کرے گا کہ آیا وہ شخص کس حیثیت کا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگر وہ ہے قومی لیڈر ہے ٹھیک ہے اور قومی لیڈر نے اپنے اقتدار کے یا اپنے جو اقتدار کے زمانے میں ایسے غلطیاں کی ہیں کہ ان غلطیوں کو پکڑ کر آپ جب باہر لے کر آئیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے کو ووٹ نہیں دینا ٹھیک ہے تاکہ قوم آئندہ کے لیے ایسے برائیوں سے بچ جائے اس کو آپ غیبت نہیں کہہ سکتے یعنی آپ نے سیاسی شوز کو کلین چیٹ دے دیا یہ کہ وہ سیاسی شوز کر سکتے ہیں اسلام کے نظر سے یہ دیکھیں کلین چیٹ اس بائی مانا نہیں دیا کہ آپ بالکل ہاں یہ ہے کہ آپ جو ہے اس کو ووٹ نہ دیں اس کو اس وجہ سے ووٹ نہ دیں کہ انہوں نے ماضی میں فلان 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 غلطیاں کی ہیں ٹھیک ہے یعنی آپ بات کر سکتے ہیں اس کو آپ اس حدیث کے تناظر میں نہیں لے سکتے کہ آپ کہیں کہ کسی کی برائی بیان کرنا یہ غیبت ہے اور غیبت جو ہے وہ گناہ ہے لہٰذا آپ بالکل بیان نہ کریں ٹھیک ہے نا ایسے تو ریاستی مسائل شروع ہو جائیں گے اچھا مفتی عبداللہ صاحب مجھے یہ بتائیے کہ کہ اگر ایک شخص وہ عہدے پر بھی نہیں ہے اور اس نے سیاست سے یا کسی بڑے عہدے سے استیفہ دے چکایا اور ان فیوچر اس کا مطلب کوئی بڑی پوسٹ لینے کا ارادہ بھی نہیں ہے سیاست میں آنے کا بھی ارادہ نہیں ہے ابھی تک ٹھیک ہو گیا تو کیا ایسے شخص کی ساپکا برائیوں کو بیان کر جا سکتا ہے یہ نارمل آدمی کی ساپکا برائیوں کو نہیں بیان کیا جا سکتا ٹھیک ہو گیا اور یہ دنیا کا قانون ہے کہ کوئی بندہ آپ اس کو اپنے ساتھ نکاح اور تعلق ہے یا آپ کسی پوسٹ پہ لانا چاہتے ہیں یا آپ نے ساتھ دوستی بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس کے پیشے والے کیریئر کو لازمی دیکھیں گے یا آپ کہیں گے یہ کیسا بند ہے یہ بات آپ جانچیں گے آپ دوستی میں اس طرح کرتے ہیں آپ نکاح میں اس طرح کرتے ہیں اور یہ معنی ہوئی بات ہے لوگوں کی ٹھیک ہے تو آپ صرف اس کی برائی کے لیے اور اس کو برنام کرنے کے لیے تو ایسی بات نہیں کر سکتے مفتی صاحب میرا سوال کچھ اور تھا جو آپ پھر گھما گئے ہیں میں نے آپ سے عرض یہ کی تھی ابھی ہم لوگوں نے یہ فائنل تو ہو گیا ہمارا کہ ہم ایک عام شخصیت کی زندگی کو نہیں ڈسکس کر سکتے اس طریقے سے ایک بندہ اس نے اپنی لائف کو سوشل رکھا ہوا ہے وہ کسی بڑے عہدے پر ہے تو مفتی صاحب نے یہ کہا کہ اگر وہ دور حاضر کے اندر کسی عہدے پر بیٹھا ہے تو ہم اس کی زندگی کو ڈسکس کر سکتے ہیں لوگوں کی بھلائی کے لیے تاکہ لوگوں اگلی دفعہ اس کے شرط سے بچ سکیں یہ تو ٹھیک ہو گیا اب ایک شخص ایسا ہے کہ جو پہلے رہا ہے بڑے کسی عہدے کے اوپر یا کسی وزارت پر کسی منصب پر یا کسی بھی چیز کے اوپر اب اس نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ اس عہدے سے مستعفی ہو گیا ہے یا وہ سیاست سے مستعفی ہو گیا ہے اب اس کا ان فیوچر اس طرح کا کوئی ارادہ نہیں ہے تو کیا اب اس کی جو پچھلی لائف ہے جیسے ہم ایک دور حاضر میں بیٹھے ہوئے بندی کی لائف کو ڈسکس کر سکتے ہیں کیا ہم اس بندی کی لائف کو ڈسکس کر سکتے ہیں آپ کی پہلے والی بات جو تھی وہ یہ تھی کہ آدمی نارون آدمی کے بارے میں آدمی کوئی راہ قائم کرے اور اس کی تذلیل کرے تو وہ بات تمہیں نے کہا ٹھیک نہیں ہے ایک بندہ ہے جس نے پہلے کوئی عوضہ سنبھال ہے کوئی کام کی ہیں اور وہ عوضہ اور بغیرہ چھوڑ کے آپ یہ کہتے ہیں کہ میرے بارے میں کوئی بات نہ کرے تو بہتر یہ ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی کوئی خرابی اس کے اندر نہیں ہے جس سے سوشل نقصان اور عوام کا صرف ذاتی معاملہ ہو تو اس میں اس کو نہیں چھیڑنا چاہیے مفتی نکیب اللہ صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ابھی ہم کی اخلاق کے اندر ڈسکس کر رہے ہیں تو جھوٹ بھی ایک اخلاق کا حصہ ہے مجھے یہ بتائے گا کہ سوشل میڈیا کے اوپر باسکت ایسا ہوتا ہے کہ جھوٹی خبر چل رہی ہوتی ہے اور ابھی ہمیں اس کے بارے میں تصدیق نہیں ہوتی کہ یہ سچی ہے یہ جھوٹی ہے تو مفتی نکیب اللہ صاحب بتائی گا اس کو شیئر کرنا کیا گناہ کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں یہ آپ کی بات پر آنے سے پہلے میں آپ کی توجہ ایک حدیث کی طرف مبزول کرانا چاہتا ہوں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو امام خطیب بغدادی رحمت اللہ علی نے ایک مجموعے میں جمع کیا اس کا نام رکھا مشکات المصابی ہے وہاں کے کتاب ابواب الفتن کے اندر جو فتنوں کا باب ہے اس کے اندر ایک فتنی کو ذکر کیا ہے وہ یہ فتنہ ہے کہ آخر زمانے میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک فتنہ اٹھے گا جس پہ تلواروں سے زیادہ زبانیں چلیں گی یعنی تلوار وہ زخم نہیں دیں گے جو زبانیں آپ کو دیں گی اور حضرت حضیفہ بن عیمان رضی اللہ تعالیٰ نے سے فرمایا کہ اگر آپ اس زمانے میں ہوئے تو اس فتنے سے دور رہنا ٹھیک ہے اب اگر ہم بات کرتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر جیسے آپ نے فرمایا آپ کے سوال کی طرف اب آیا تو وہ یہی ہے کہ آپ خبر کی تصدیق کر کے چلیں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متلقا منع فرمایا یہ نہیں فرمایا کہ پہلے آپ جھوٹی خبر چلائیں بعد میں تصدیق ہو جائے تو مٹا دیں دور حاضر کے تناظر میں سمجھے اس کو دور حاضر کے تناظر میں جواب اس کو لیں گے آپ خبر کو نشر نہیں کر سکتے بغیر کسی تصدیق کے اگر کسی شخص نے کر دیا تو کیا ہم اس کو آگے شیئر کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے آپ نہیں کر سکتے شیئر نہیں کر سکتے جب تک تصدیق نہ ہو ہاں اگر شیئر کر لیا گناہ کے زمرے میں آئے گا ٹھیک ہو اجتے سے آج کل کچھ چیزوں کے اوپر لکھا جاتا ہے کہ یہ ذرائع سے منقول ہیں تو وہ کیا اس سے بچرت ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے نہیں ذرائع کون سے ہیں آیا وہ کون سے ذرائع ہیں مخبر صادق کی ذرائع ہے یا مخبر قاذب کی اچھا مفتی نکیبرو صاحب آپ کی بات چاہ رہی تھی کہ بریک ٹائم ہو گئے مجھے یہ بتائیے کہ جیسے آپ بتا لیتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو کسی بھی خبر کو شیئر نہیں کرنا چاہیے تو اس کے حوالے سے مخصن وقت کے اندر کوئی احتیاط تدابیر بتا دیں سوشل میڈیا یوز کرنے کے تاکہ جتنے بھی اس کے جرائم ہیں یا جتنے بھی گناہ ہیں ہم ان سے بچ سکیں دیکھیں آپ جو ہے اس خبر کی تحقیق دو منٹ میں آج کے زمانے میں آپ کر سکتے ہیں مثال خبر چلی ہے کہ فلاں شخص فوت ہو گیا آپ فوری طور پر جائیں ٹویٹر پر وہاں جا کے آپ وہاں پر اس کی ایڈی سرچ کریں آیا یہ بندے نے آخری پوسٹ کپ کی ہے ٹھیک ہے یا تو یہ ہے کہ وہ بندہ فوری طور پر اگر یہ خبر وہاں تک پہنچ جائے تو وہ بندہ خود کیا دیتا ہے کہ بھائی میں فوت نہیں ہوا میں اس لقت ہسپیٹل میں ہوں تشویشناک حالت میں ہوں میں زندہ ہوں وہ قوم سے ایک بات کر دیتا ہے باقی یہ ہے اکثر جو ہمارے ہاں جو خبر گردش کر رہی ہوتی یا تو وفات کے متعلق کر رہی ہوتی ہیں یا کسی آفت کی حوالے سے کر رہی ہوتی ہے فلا علاقے میں زلزلہ آ چکا ہے آپ ان علاقے کے لوگوں کی جا کے وہاں پہ گروپس بنے ہوئے ہر جگہ پہ آپ جا کر دیکھیں کہ آیا واقعیتاً زلزلہ آیا ہوا ہے یا نہیں آیا ہوا یہ میرے خیال سے تحقیق کرنے میں کوئی پانچ سے آٹھ منٹ لگتے ہیں زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے اس پر اور اگر واقعاتاً ایسی ہو تو فوری طور پہ لوگ اس پہ پوسٹ کر دیتے ہیں اور آج کا زمانہ تو ایسا ہے کہ ہم اخلاقیات کے اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ اگر دو شخص لڑ رہے ہیں تو تیسرا چھوڑانی کے لیے نہیں آتا بلکہ وہ ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے میری ویڈیو آگے چلی جائے اچھا مفت صاحب سوشل میڈیا پہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ابھی دور حاصل کے اندر بھی آج کے لگے بھی کچھ واقعات ہیں کہ باو سکت ریٹنگ لینے کے لیے ایک دوسرے سے فرضی لڑائی کی جاتی ہے یا اگر فرضی لڑائی نہیں ہوتی تو ایک دوسرے کے ایب کو بیان کیا جاتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر تو کیا ایسا کرنا جائز ہے یا فرضی لڑائی کرنا جائز ہے دیکھیں کسی کے ایب کو بیان کرنا بلکل بھی جائز نہیں ہے ایک تو یہ چیز کلیر ہوگی دوسرے اگر کوئی فرضی لڑائی کرتا ہے مطلب کہ ان کی لڑائی نہیں ہے لیکن دوسرے ریٹنگ لینے ہیں ویورشپ لینے ہیں اس کی مجھے کوئی مثال دے سکتے ہیں میں مثال دے رہا ہوں آپ کو جگر آپ مجھے ایک منٹ دیں تو تو اگر ایسا ہے کہ دو شخص ہیں ٹھیک ہوگی ہے پہلے ایک کے خلاف ویڈیو بناتا ہے دوسرے اس کی خلاف ویڈیو بناتا ہے تاکہ پورا ایک ہنگامہ برپا ہو جائے کہ یہ لوگ آپ اس میں لڑ رہے ہیں اور ایک بہت بڑا کچھ ہونے والا ہے اور یہ چیزیں معاملہ جو ہوتے ہیں اکثر اس طرح کے سوشل میڈیا کے جو ہوتے ہیں نا انفلینسر وغیرہ یوٹیوبرز یا ٹک ٹوکرز ان کے درمیان دیکھے گئے ہیں اور بہت دفعہ وہ پھر کھل کے بھی آگے کہ ان کی پہلے سے پلاننگ تھی اور پلاننگ کی ویڈیو سامنے آگئیں ابھی پیشلے کچھ ایک مہینے کا بھی یہ واقعہ ہے اور بہت بڑے لیول پر بہت بڑے پیمانے پر آپ ہیوں لگا لیں کہ تقریب پچاس ساٹھ لوگ اس میں لاکھ لوگ اس میں انوال تھے اتنے بڑے پیمانے پر یہ واقعہ ہوا ہے تو یہ سب کچھ کرنا کیا جائز ہے نجائز ہے منع ہے یا بس نہ کریں تو بہتر ہے کس عمرے میں آتا ہے دیکھیں سب سے پہلے انسان کو اپنا زمیر بتاتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو جو شخص اتنے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں تو یہ دھوکہ دے نا کیسے جائز اور صحیح ہو سکتا ہے یہ جائز کام ہے اور فضول کام ہے لوگوں کو اس طرح بے اقوب بنانے والی بات ہے تو اس کام سے ہر کوئی یوٹیوبر لائک وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں لینے کے لیے آپ کو اور بہت سے کام ہیں جو کر سکتے ہیں یہ ان چیزوں سے پریز کرنی چھے ہیں ٹھیک مجھے یہ پتائیے گا جب کمنٹس کے اندر جا کے کسی شخص کو تسلیل کیا جاتا ہے یا کسی کے فالور جا کے دوسروں کے کمنٹس کے اندر تسلیل کرتے ہیں اور کچھ لوگ ایک شخص اچھا نہیں ہے ٹھیک ہے اور اس کے حق میں آکے نعب بلند کیا جاتے ہیں تو کیا اس کے اوپر بھی کوئی شریعت گریفت موجود ہے دیکھیں جیسے جہاں پہ آپ کو شریعت کہتی ہے آپ گالی نہ دیں کسی کو سب بوشتم نہ کریں ٹھیک ہے جہاں پہ آپ کو غیبت سے روکا وہاں پہ آپ کو یہ جو آپ نے حدیث بیان کی تھی شروع میں المسلم من سلیم المسلمون من لسانیہی ویدی ویدی کے گناہوں میں ساروں میں یہ آ جاتے ہیں ٹھیک ہے کسی کے خلاف پوسٹ کرنا کسی کے خلاف لوگوں کو اشتہال پر ابھارنا ٹھیک ہے اور لوگوں کو جو ہے کسی کے خلاف اکسانا ٹھیک ہے یہ تمام چیزیں اس میں آ جاتی ہیں یہ شرن اس کی کوئی اجازت نہیں ہے ٹھیک ہوگیا اچھا مرسا اب اخلاق کے اندر ایک طریقہ کا یہ بھی ہے کہ کسی شخص سے ملنا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز مبارک حدیث کے تھو مسلمانوں تک پہنچا ہے وہ یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شخص سے ہاتھ ملاتے تھے تو تب تک اس کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ جدہ نہ کرتے جب تک وہ اپنے ہاتھ جدہ نہ کر لیتا تھا یعنی اللہ کی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ عمل کیسا ہے اس کو دور حاضر میں کس طریقے سے اپنایا جا سکتا ہے دیکھیں سب سے پہلے آپ نے اصل میرا سوال کچھ اور ہے اس کے بعد ہے کیونکہ سوچل میڈے پہ ہم سے ایک سوال پوچھا گیا تھا لیکن میں چاہتا ہوں کہ اسے پہلے آپ اپنی اکرائے دے دیں آپ نے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے چاہے گھنٹہ بھی وہ ہاتھ پکڑے رہے جب تک اللہ شخص نہیں ہاتھ پیچھے کرتا یہ اس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی ہاتھ پکڑ کے گفتوں کو شروع کرتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کے ہر ایک کو بہت زیادہ شوق اور جذبہ ہوتا تھا اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ انداز تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ مبارک اس کے ہاتھ سے اس وقت تک نہیں چھوڑاتے تھے جب تک وہ خود ہی نہ چھوڑ دیں اس میں مختلف وہ ہو سکتا ہے مختلف وقت گزر سکتا ہے مختلف مفتی نکیب اللہ صاحب جو کیونکہ ہمارا اخلاق کا ٹوپک تھا تو ہم جیسے کی ایسیل میڈے کے پر بھی اس کے لئے کوسچنز پر اپلوڈ کرتے ہیں تاکہ جو لوگ ہیں وہ اپنے مسائل سے ڈسکس کر سکیں تو وہاں پر ایک سوال آیا ہے جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا اس لئے میں نے پہلے آپ کی رائے لے لی تو سوال یہ تھا کہ کہتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ انداز تھا تو آج کل کے علماء مفتیان خود تو کہتے ہیں کہ ہم جو میراس نبی جو علم ہے اس کے وارث ہیں تو آپ مجھے بتائیں دور حاضر کے اندر تو علماء سے سلام لینا کوئی بہت بڑا جہاد بن جاتا ہے اگر ان سے سلام لیا جائے تو وہ ایسا ٹچ کر کے سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں دیکھیں تو یہ اس طرح کے اخلاق علماء میں کیوں نہیں ہیں ایک چیز میں آپ کو واضح کرتا چلوں آپ دو چیزوں کو لے کر چل رہے ہیں ٹھیک ہے ایک آپ لے رہے ہیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کو کہ اگر کوئی ان سے مصافحہ کرتا تو وہ تب تک ہاتھ نہیں چھوڑاتے تھے جب تک اگلا بندہ یہ خواہش ظاہر نہ کرتا ٹھیک ہے دوسرا آپ یہ سوال کر رہے ہیں کہ موجودہ دور کے اندر موجودہ دور کے اندر میں آپ کو ایک چیز واضح کرتا چلوں جیسے آج کا زمانہ ہے آج کل کے حالات ہیں کچھ مسائل کچھ چیزیں جو ہیں وہ حالات کے تناظر کے ساتھ ساتھ بدلتی جاتی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں آپ کو ایک چیز یہاں پر یہ کر دوں کہ مصافحہ آج کے زمانے کے اندر آپ کہتے ہیں کہ اگلا بندہ ایویلیبل نہیں ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ کے اسے ملاقات نہیں نہیں یہ ایک بندہ موجود ہے موجود ہے وہ بندہ موجود ہے آج کا زمانہ آپ دیکھ لیں وہ زمانہ تھا تلواروں اور خنجروں کا یہ زمانہ ہے گولین اور بمبو کا ٹھیک ہے اس زمانے کے اندر ہاتھ ملانا بھی بہت بڑی بات ہے کیونکہ یہاں پہ خطرات ہوتے ہیں بہت سارے نہیں آپ نے ایک چگہ ایک بندے سے ہاتھ ملا لیا ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد اگر آپ کسی بڑے پرسنیلٹی سے کسی مفتی صاحب سے ہاتھ ملانے چلے گئے یہ سوال آئے ٹھیک ہو گیا تو وہ ہاتھ ایسے پیچھے کرتا ہے بجلی کی تیزی سے کہ وہ بھول جاتا ہے اس نے داری تو رکھ لی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ٹھیک ہو گیا پاکستانی چیزیں تو اس نے کر لی تو جو اخلاق ہیں وہ مفتی میں کب آئیں گے دیکھیں میں اگر اس کے اوپر کوئی بات کروں تو آپ کی اجازت ہو جی سب سے پہلے یہ ہے نا کہ اس طرح کی باتیں اکثر اس جگہ پہ ہوتی ہیں جہاں پہ بہت زیادہ رش ہو ٹھیک ہے اس طرح کی معاملات ہو تو وہاں پہ وہ ہاتھ نہیں ملاتے عام زندگی میں آپ اگر ان سے ملیں تو آپ کو کچھ الگ سا محسوس ہوگا دوسری بات آپ سے میں ایک بات نارمل بات کرتا ہوں ہمارے بزرگ ہیں ان سے کسی نے یہی سوال کیا انہوں نے کہا میری عمر کو دیکھو ان سب بندوں سے اگر میں ملنے لگ گیا اور جب یہاں ڈالنی شروع کر دی تو میں تو مر جاؤ گا مفضل ڈسکس یہ چیز ہو رہی ہے کہ اگر ایک مطلب نوجوان عالمی دین بھی اگر ہیں تو انہوں نے مطلب لوگوں کو علاو کیا ہے کہ وہاں کے مسافہ کر لیں ٹھیک ہو گیا تو اس کے اندر یہ چیز ہو رہی ہے یہی بات میں نے آپ سے دسکس کی ہے کہ نوجوان عالمی دین بھی ہے جو بھی ہے تو لوگوں کی عقیدت اور محبت ہوتی ہے اچھی بات ہے عقیدت اور محبت ہونی چاہیے لیکن اگلا بندہ جو ہے اس کے پاس ٹائم ہے یا نہیں ہے یہ چیز بھی دیکھنی چاہیے اور اس کے علاوہ سلام کے لئے اگر کوئی مجمع ہے تو اس کے لئے یہ اتنا کافی ہے کہ اسلام علیکم چلیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر ہاتھ مسافہ کی بات کرتے ہیں تو مسافہ جو ہے وہ عام طور پر ہو سکتا ہے اس طرح مجمع میں نہیں ہو سکتا یہ بات مزید بڑھ سکتی تھی اور ایک لمبہ ٹوپک اس کو پر مجمع میں میں چیز کر دوں کہ ہمارے ایک بزرگ صحابہ ہیں جو بہت بڑے اللہ والے ہیں اور کوئی ہی ایسا شخص ہوگا مجمع میں جس کی یہ خواہش نہ ہوگی کہ ہم اسے سلام نہ کریں بلکہ ہر ایک شخص کی یہ خواہش ہے کہ ہم سلام کریں مسافہ کریں ایک جگہ پر ہم موجود تھے تو چار پانچ ہزار کا مجمع تھا میں بھی حضرت کے بیٹھا ہوا تھا وہیں سٹیج پر تو حضرت نے اعلان کیا کہ چونکہ وقت تھا کہیں اور کا سفر بھی نہیں تھا اعلان کیا مسافہے کا وہ مسافہہ شروع ہوا ہے چار ہزار افراد کا مسافہہ اس پہ ہمیں لگ گئے پانچ گھنٹے اور وہاں سے نکلتے نکلتے ہیں میں رات ایک بچ چکا تھا یعنی کچھ حالات کے تناظر چلی اس ٹوپک کو پہلے ہم کبھی دسکس کریں گے کیونکہ یہ ٹوپک بہت بڑا ہے اور اس کے پر مزید ہمیں ٹائم چاہیے کیونکہ وقت کی قلت ہے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو چکا ہے تو میں آپ سے مفتی عبداللہ صاحب مختصرن یہ چاہوں گا کہ آپ مختصرن ایک منٹ کے اندر جو ہم نے اخلاق کے والے جتنی بھی ڈسکسن کی اور جو ہمارے ٹوپک رہ گئے ہم اس کو اگلے پروگرام میں ڈسکس کریں گے آپ کو یہ پیغام دیں سامین کو سامین کو سب سے پہلے یہ پیغام دیں گے کہ اپنی زندگی کی ہر موڑ پر ہر وقت آپ یہ سوچیں کہ میری ہاتھ اور زبان یعنی کسی بھی چیز سے کسی انسان کو بھی تکلیف نہ پہنچے کسی اللہ کی مخلوق کو تکلیف نہ پہنچے یہ اخلاق کریمانہ ہے اور سب سے بڑے اخلاق مفتی نکیب علیہ صاحب میں بھی آپ سے بھی ایک گزارش کروں گا کہ آپ مخصرن وقت کے اندر ہم نے جتنی اخلاقوں پر گفتگو کی ہے ہمارے سننے والوں کو کوئی ایک نصیخت آپ فرما لیں یہ آپ نے مجھ سے زیادہ سوال دور حاضر کے حوالے سے کی ہیں جدید دور کے حوالے سے کی ہیں اس پہ میرے ناظرین کو ایک ہی پیغام ہے کہ آپ اگر سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں تو خدا رہا لوگوں کی دلازاری نہ کریں لوگوں کو جا کر وہاں پہ لوگوں کی تظلیل نہ کریں اور ایسے ایسی باتیں نہ کریں جسے ایک بندے کی ذاتی شخصیت کو آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں اور آپ ایک شخص کو لے کر پورے میڈیا کے اوپر پروپیگرنڈہ کر رہے ہیں کت ہی ایسا نہ کریں اس کی بھی شرن اجازت نہیں ہے جیسے عام کسی شخص کو گالی دینا جائز نہیں ہے ویسے ہی کسی کی تظلیل کمنٹ سیشن میں کرنا ایسی جگہوں پر کرنا یہ جائز نہیں ہے خدا رہا ان چیزوں سے بچیں ٹھیک ہے مفضل بہت شکریہ آپ لوگوں نے ٹائم دیا مولین سامین جیسے کہ آپ نے پورا پروگرام سنا اور دیکھا کہ ہم نے پروگرام کے اندر کہا تھا کہ اللہ کی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من سلیم المسلمون مل لسانی ویدی تم میں سے صرف مسلمان پو ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہ سکیں یعنی اللہ کی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں ہمارے ایمان کا بتا دیا تو اب ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ ہم کس لیول کے مسلمان ہیں ہمارے اندر ایمان کی کتنی غیرت موجود ہے کہ ہمارے ہاتھ اور زبان سے کتنے مسلمان محفوظ رہ چکے ہیں جیسے ہم نے شروع میں بھی بولا تھا کہ ہاتھ سے تو پھر بھی لوگ محفوظ ہوں گے لیکن ہماری زبانوں سے ہماری بری باتوں سے ہماری دل آزاریوں سے کوئی بھی شخص میرے خیال سے محفوظ نہیں ہے وہ غیبت ہے بہتان ہے دل آزاری ہے کسی کو جھوٹے نام رکھنا ہے کسی کو نیچہ دکھانا ہے ٹھیک ہو گیا فخر محسوس کرنا ہے ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے کیونکہ اللہ کی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے کہ ذل حجہ کے دن اللہ کی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ آج کون سا مہینہ ہے اور یہ کون سی جگہ ہے اور ہم کس جگہ پر موجود ہیں اور اس جگہ کا کیا نام ہے تو صحابہ کہتے ہیں ہم سب خاموش رہے وہ اس لیے کہ ہمیں لگا کہ شاید اللہ تعالیٰ نے کوئی اور حکم نہ فرما دیا ہو تو اللہ کی نبی ہمیں شاید کچھ اور بتانا چاہتے ہیں اس لیے ہم خاموش رہے تو پھر اللہ کی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ یہ میدان عرافات نہیں کیا آج ذل حجہ کا مہینہ نہیں ٹھیک ہو گیا پھر اللہ کی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طریقے سے ذل حجہ کا مہرم ذل حجہ کا مہینہ حرمت والا ہے جس طریقے سے یہ میدان عرافات حرمت والا ہے اسی طریقے سے تو مسلمانوں کے لیے ایک دوسرے کی جان بھی حرمت والی ہے تو اللہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک دوسرے کی عزت کا اس قدر ہمیں تلقین فرمائی ہے ہمارا ایمان کا حصہ قرار دیا ہے تو ہمیں بھی ان دور حاضر کی تمام برائیوں سے بچنا چاہیے اور اچھے اخلاق کو اپنانا چاہیے ہمیں افسوس ہے کہ ہم بہت زیادہ گفتگو نہیں کر سکے اس ٹاپک کے پر کوئی وقت قلیل تھا انشاءاللہ اس کے پر بھی مزید ہمیں ایک تفصیلی پروگرام کریں گے تاکہ آپ کو مزید اخلاق کے حوالے سے ڈیٹیل سے بتایا جا سکے تب تک اپنے مزبان حافظ محمد الحاصف کو اجازت دیجئے وآخر درنا والحمد للہ رب العظم